اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بھائی ونٹر ویکیشن تو ختم ہو گئے سب کئی ختم ہو گئے تو اور بتائیں کون کون گیا ونٹر ویکیشن کے لیے اپنے بچوں کو نانوں کے دادوں کے اپنی امی کے گھر سب گئے ہوں گے اور جو جو نہیں گے کوئی بات نہیں نیکسٹ ایر چلے جائے گا تو آج کا میں ولوگ سٹارٹ کرتی ہوں اپنی ریسپی سے ٹھیک ہے آج میں کیمہ بنا رہی ہوں بار بی کیو کیمہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے پیاز کٹ کر لیے اور یہ میں نے پیاز لی ہے چار عدد ٹھیک ہے اتنے سائز کے فوراں یہ آپ نے لیے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو کٹ کر دینا ہے آپ نے اور میں بھی گئی تھی امی کی طرف بہت مزایا بہت انجوائی کیا شادی کے بعد امی لوگ کے گھر جانا اور وہاں رکھنا وہ الگ ہی مزوت ہے کیونکہ ٹائم نہیں ملتا ہموں کو ایسے جانے کا بچوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ہم جاتے ہیں اور جب بچوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو پھر بڑا ریلیکس ہو کے بندہ جاتا ہے کہ چلو بھئی ٹینشن نہیں ہے کہ آج جا رہے ہیں شام میں واپس آنا ہے یا آج جا رہے ہیں کل واپس آنا ہے تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے اور میں تو جب بھی وہاں جاتی ہوں تو اتنے دھیر کام لے کے جاتی ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا ہے اس کے گھر بھی جانا ہے اس کے گھر بھی جانا ہے یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے تو وہاں ہی ہوتا ہے کہ سب مل کے کٹھے چلے جاتے ہیں بزار بھی یا کسی کے گھر بھی تو بہت اچھا لگتا ہے مل کے ایک دوسری کے گھر جانا اور کبھی کبھی میری نند بھی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ بہت مزا آتا ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں جو میرے بانڈ کے ایک دوسری کے ساتھ شیئر کرنی چاہئے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اگلا پروسس کے ہے اب میرا انین اس لیے زیادہ آپ کو لکھ رہا ہوں گا کیونکہ میرا کیمہ زیادہ ہے اگر آپ ہاف کے جی کیمہ لے رہے ہیں تو پھر انین آپ ٹوکٹ کیجئے گا بہت میرا ون کے جی ہے تو اس لیے میں نے فور انین لیے تو آپ بھی اپنے جتنا آپ کیا کیمہ ہے یا گوش ہے آپ نے اس کے اکورڈنگ اپنے انین لینا ہے کم یا زیادہ اور یہ میں نے آلو کٹ کیے میں ٹھیک ہے آلو بیسے تو ہم گوش کا سالن بناتے ہیں کوئی اور سالن بناتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے کٹ کرتے ہیں لیکن اس میں دیکھا ہم میں نے چھوٹے سائز کے کٹ کیے میں چھوٹے چھوٹے سائز کے یہ ایک تو جلدی یہ پک جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ اچھے لگتے ہیں کیمہ میں اتنے ہی سائز کے آپ انین ڈالا کریں ٹھیک ہے اب میں اس کو کرتی ہوں گولڈن ڈراؤں اور پھر آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے انین گولڈن ڈراؤں ٹھیک ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کیمہ یہ دیکھیں اس میں میں ڈراؤں اٹھ کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈراؤں اٹھ کرنے کے بعد میں اس میں ساتھ ہی ڈال دوں گی جنگر اور گارلک کا پیسٹ آپ چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹو ٹیل سپون میں نے ڈال دی ہے اور اب اس کو میں تھوڑ دیر فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پوٹیٹو لیکن تھوڑا سا اس کو فرائی کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ سپائسز ٹھیک ہے اب یہ سپائسز وہ ہی ہیں جو ہر کھانوں میں ڈالتے ہیں جیسے یہ لال مرچ ہے گرم مسالہ ہے ہلتی ہے دھنیا پاوڈر ہے اور یہ نمک ہے ٹھیک ہے اب یہ سب آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اگر ون کے اجی کا پوچھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ون ٹیبل سپون میں نے لی ہے لال مرچ ٹھیک ہے وہ ایک چمچ اس لیے کہ ہمارے گھر میں کم سپائس ہی کھانا کھاتے ہیں تو میں نے ایک چمچ لی ہے آپ اپنے اکورڈنگ ڈالیں ٹھیک ہے اور گرم مسالہ اپنے ڈالنا ہے ون ٹی سپون ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہلتی ٹی سپون ڈالتی ہے بٹ مجھے اچھی لگتی ہے تو میں ون ٹیبل سپون ڈالتی ہوں اور یہ اپنے ڈالنا ہے ون انا ہاف ٹیبل سپون دھنیا ٹھیک ہے اور سالٹ آپ نے ڈالنا ہے ون انا ہاف اچھا اس کے علاوہ میں ڈالوں گی اس کے اندر کڑائی گوش کا پیکٹ ہاف ٹھیک ہے یہ ہاف میں کڑائی گوش کا پیکٹ ڈالوں گی اس کے اندر تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے پھر میں اس کے اندر یہ سب ڈالوں گی ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے طریقی سے فرائی کر کے پھر میں پوٹیٹو ڈالتی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں بھئی سینگ چیک کریں میں ریسیپی ریکارڈ کر رہی ہوں اور ظاہر ہے ریسیپی ریکارڈ کرتے ہوئے گھر کے لئے کھانا بنا رہی ہوں اور سب کچھ کٹ کر دیا اور انیون بھی وراؤن ہو گئے اور آپ گیس کا حال دیکھیں یہ میں نے گیس کا آن کیا بٹن ہاں فل آن کیا اور آپ فلم کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ حالات ہیں کراچی ہے ٹھیک ہے آپ گیس کو ترز جائیں گے لیکن آپ گھر میں کھانا نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اب ہوتل بازی کرنی پڑے گی کیا کریں ریسیپی تو میری رہ گی سوچ آپ سے یہ کلپ بھی شیئر کر لیتی ہوں دیکھیں سب کچھ کیا ہوا بٹ نہیں کر سکی نہیں ریسیپی ریکارڈ کروں اور چلیں سوچ آپ کو یہ کلپ بھی دکھا دیتی ہوں کہ گیس کی یہ حالت یہ دیکھیں بھئی گیس نہیں تھی تو ابھی باہر سے لائیں کھانا میں نے کہا آپ کو دکھا دوں گیس ابھی تک نہیں آئی ہے اسی لئے میں نے ریسیپی ریکارڈ نہیں کی ہے تو بھئی یہ رو شور میں چٹنیاں مزی مزی کی تو آپ لوگ بھی کھائیں میں بھی کھاتی ہوں آپ لوگ بھی یہ چیک کریں میرا فیوریٹ ہے شورما بچوں کا ہے رول چلیں یقینو flowers شکریہ ہی ایچی لائی جدھے ہے کی تک ڈالا بت بڷک